تم بٹلا ہوتی انکواری کروائیں گے آج آپ حکومت میں ہو اگر آپ نہیں کرا سکتے تو آؤ کھل کر سامنے کہو کہ ہم مجبور ہے ہم نہیں کرا سکتے مرد ہو تو مرد کی طرح ساتھ دیتے ہو انہیں تو ساتھ اس طرح کی تم بھی انہیں نامردوں کی طرح ہو تو سبا آبستا کاملے کھوٹا میں پہلے سے محضور شاست گاری میری بیٹا اس نے مجھ سے کہا کہ معاذم بر سے اس سائیسی میں چل کر آیا ہوں گاری میں بیٹلی نہیں میں تعدل جاؤں گا ذروتوں کی پندرہ کلومیٹر پیتل چلے گی تو میں پندرہ کلومیٹر پیتل چلوں گا اور اپنے بچوں کے لئے انصاف لے کے لاؤں گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ افسوس ہمارے نوجوان آج سائے پراش ہیں تو اگر آپ کے اندر تھوڑی سے بھی قیرت ہے آپ کے اندر تھوڑا سے بھی جذبات ہے آپ اپنے اس مقصد کو پہچان داؤ کہ کس مقصد کے لئے آپ جاں آئے ہو تو بہرون اس طریفے سامنے چلے آئے ایک مقصد کے تحت آپ کے یہاں پر آئے اس مقصد کو سمجھئے اس پیغام کو سمجھئے ہمارے بھدر کے آپ ہیں کوئی شوبر کا مریض ہے کوئی گھٹیا کا مریض ہے بیتل چار کر رات بار آپ کے بیش سلیپر میں جنرل میں بیٹھ کر سفر کر کے آئے کیا ہم نوجوان سے زیادہ ان کے باس طاقت ہے بہترم بھدر کو میرے نوجوان ساتھیوں آج جو ہم لوگ یہاں پر ارون کے جیوال جو دلی کے جیس منسٹر ہیں ان کے گھر کا خراب کرنے کے لئے ایک سانکیتک دھرنا کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ابھی مجھ سے پہلے تمام وقت داؤں نے بہت ساری باتیں رکھی جو ہماری مانگے تھی جو اس دھرنے کا مقصد ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے ہوئے میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بہت سے سمرتکوں سے پیچھ میں یہ سوال گونچ رہا ہے عام جنتہ کے پیچھ میں بھی یہ سوال گونچ تھا رہا ہے ابھی ایک پدرکار موڈے نے ایک الیکٹرونک میڈیا کے پدرکار نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ بٹلاوز انکاؤنٹر کو آج گیارہ سال ہو گئے اور پچھلے گیارہ سالوں سے لگتار آپ دلی آتے ہیں دھرنا پردرشن کرتے ہیں اپنی مانگ رکھتے ہیں اس دھرنے سے فائدہ کیا ہوا پچھلے دس سالوں سے لگتار آپ مانگ کرتے آ رہے ہیں انکوائی کی یا ایک چارچ کی اس آئیٹی کی پرناہ آپ کی مانگ پوری ہو رہی ہے آپ آتے ہیں ایک دھرنا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا یہ ہمارے بہت سے لوگوں بھی ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا اس لئے میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے اس پیغام کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے اور لے کر جائیے تاکہ کل کو کوئی آت سے بھی پوچھتا ہے کہ دلی گئے تھے دھرنا دے کر آ رہے ہو کیا نتجہ نکلا کیا فائدہ ہوا میرے بزرگو دوستو میرے نوجوان ساتھیوں اگر آپ اتحاس کے پنوں کو پلٹیں گے اگر آپ اندوستان کی تاریخ کو دیکھیں گے اگر آپ پچھلے سالوں کی دس سال بیس سال کی خبروں کو دیکھیں گے تو کشویر سے لے کر کنیا کماری تک نجانے کتنے پولیس انکاؤنٹرز ہوئے جس میں نجانے کتنے نوجوان نوجوانوں کا قدر ہوا اس میں سے نجانے کتنے بے گناہ تھے نجانے کتنے گناہگار تھے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں جو یہ پوچھتے ہیں بڑنا اوز انکاؤنٹر پر جو تم مان کر رہے ہو پچھلے دس سالوں سے دھرنا دیتے آ رہے ہو اس سے کیا فائدہ ہوا ان سے پوچھئے کشویر سے لے کر کنیا تمہاری تک کتنے انکاؤنٹر ہو چکے آئے ہیں آج پچھلے دس سالوں میں ان میں سے کتنے انکاؤنٹر لوگوں کو گویا آ دیا آج جب کے بچے شہید ہوئے ان کے بچے ان انکاؤنٹروں میں مارے گئے ان کے گھر والوں کو بھی آ رہے ہیں پر بڑنا اوز انکاؤنٹر وہاہی دس ملک میں ایک ایسا انکاؤنٹر تھا جو آج سب کی سبان پر ہے صرف سبان پر نہیں سب کے ذہن میں ہے سب کے دلوں میں ہے وہ بھلے سے سبان سے نام نہ لے وہ چاہے نرندر موڈی جی ہو وہ چاہے عدیتنات یوکی جو وہ چاہے ارونس کے دیوال ہو وہ چاہے سونیا گاندی ہو وہ چاہے راہو گاندی ہو وہ چاہے پرش کا نیتہ ہو وہ چاہے وپرش کا نیتہ ہو وہ چاہے حکومت کا نیتہ ہو وہ چاہے وپرش کا نیتہ ہو سب کے ذہن میں بڑنا اوز انکاؤنٹر کوشتا ہے اور جب بھی چھناؤ آتا ہے تو ابھی پچھلے لوگ صفحہ چھناؤ اٹھا کر پھیکھئے آدمگر میں جب نرندر موٹی جی کہ وہاں پہ انہوں نے بٹلاوز انکاؤنٹر کا نام لیا اور جتنا دھوٹی جی کہ انہوں نے بٹلاوز انکاؤنٹر کا نام لیا جب چھناؤ آیا تو دکھو جائے سنگھ پیتے ہیں جس دولیا گاندی کی آنگوں میں آنسوں آ گیا تھا بٹلاوز انکاؤنٹر کی وارڈات کو سرک دولیا گاندی نے ہماروں ناجوانوں کا قسلے آب کروایا بٹلاوز انکاؤنٹر میں نے مڑوا دیا اور جب چھناؤ آیا تو دولیا گاندی کی آنگ پہ آسو آ گیا راہل گاندی کی چہرے پہ ہمارا افریکہ ہوا تالہ چھنٹا لہرات آیا اور میں نے دیکھا تھا راہل گاندی کی آنگوں میں وہ خوف میں نے اپنی آنگوں سے دیکھا تھا راہل گاندی کی آنگوں میں وہ ڈر وہ راہل گاندی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ہمیشہ سزراج کیا تھا تھا بہت دیکھا تھا پر ان کی آنگوں پہ ان کے چہرے پر اگر پہلی بار کوئی کالا چھنٹا پہنچا ان کے چہرے پر اگر پہلی بار کوئی کالا چھنٹا انہوں نے دیکھا تو وہ اللہ بار کانسیل کی جیانوں نے تکھلایا تھا اور وہ خوف میں نے اپنی آنگ سے دیکھا در آنگوں کی آنگوں میرے ناجوان ساتھیوں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ساندھلوں نے اندھولن تھے آپ کی اس تحریک سے آپ کی اس کھڑنے سے کیا فائدہ تو چاہیے جا کر پوچھئے ان ماں بیگیوں سے ان پہلوں سے ان بیواؤں سے ان بیویوں سے ان ماں سے کہ جب بڑھلا ہوت انکانٹر ہوا تھا صرف آدم کر نہیں صرف جان پور نہیں صرف اتہ پدیش نہیں صرف دلی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان کہیں نہ کہیں خود کو اپنے آپ کے دامن پر ایک داکھ دیکھ رہا تھا طرح سامہ تھا مجبور تھا مظلوم تھا اور جب آپ نوجوالوں نے آپ خود اڑکوں نے علماء کاؤنسل کے جھنڈے کے تلے گارمنٹ کے سرکار کے حکومت کے شاسن پشاسن کے پولیس کے سپیشل برانچ کے اس سرکاری آتقواد کے خلاف تنگتیت ہو کر متحد ہو کر ایک ہو کر آواز اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ دروازے جو کہ مخلق کے بعد دروازے تو چھوڑیے گھرے کی کھڑکیاں بھی نہیں کتی تھی لوگوں کو ایک خوصلہ ملا کیا یہ کم بڑی جی تھے ان ماہ جن کو ہمیشہ یہ خوف ستادہ تھا جن کے جوان بیٹے اپنے گھروں سے جب باہر جاتے تھے کمانے کے لیے اپنے گھروں سے جب باہر جاتے تھے تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے جب باہر جاتے تھے اپنے گھروں سے جب باہر جاتے تھے ایڈوکیشن کے لیے تو جب تک وہ گھروں کو لوٹ کر نہیں آتے تھے ان کا دل دھڑکتا تھا وہ ایک خوف کے سائے میں جینے کم پشبور تھے کہ آسو کو پوچھنے کا اگر کسی نے کام کیا تو وہ آپ تھے وہ آپ کی طاقت آپ کی پہلی کلمہ کانسل تھی کیا یہ کم بڑی چیت ہے اور جن بزرگو دوستو میرے نوجوان ساتھیوں وہ بیٹیا وہ بینے جو ہمیشہ اس دل خوف کے سائے میں جیتے تھے کہ نہ جانے کب رات میں کوئی دروازہ ڈھوکے اور پولیس کی کوئی گائی آئے اور ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے کر چلے جائے نہ جانے کس قلی میں کس مورد میں اس کا انکاؤنٹر کر کے ٹھیک دیا جائے اس خوف کو قدم کرنے کی کسی نے طاقت تھی جوش دیا جذبہ دیا وہ علماء کانسل تھی وہ آپ تھے یہاں موجود ایک ایک پھدر ایک ایک نوجوان ساتھ ہی تھے کیا یہ کم بڑی جیت ہے آپ اندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے جس جارہانہ انداز میں جس اگریسیو انداز میں آپ کی قیادت آپ کی تحریف آپ کے لیگران آپ کے قدور آپ کے جو نیتا گڑھ ہیں انہوں نے شاہ سن پہ شاہ سن کی آنکھ میں آنکھ بلا کر آپ کے آواز اٹھائی یا اندوستان نے کوئی ایسی مثال ملتی ہے جہاں پر مظلوموں کی شوشتوں کی پیڑتوں کی آواز کچھ کی مضبوطی سے اٹھایا گیا مزدکو دوستو آج خیدر آباد میں الائر انکاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بھی ہے پر الائر انکاؤنٹر میں پانچ مسلمان نوجوان مار دیے جاتے ہیں آج تک انہیں انصاف نہیں ملا انصاف تو چھوڑیے پر ان کی آواز اٹھائیں اوانہ بھی نہیں آپ کھا کر دیکھیں ملک پر میں نجانے کتنی ایسی مثالیں مل جائیں پر کیوں اس نے پتلاہہوزی مدہ بنا ہوا ہے مجھے 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 مجھ کہ یہاں تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہیں گے پوریوں بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں اگر ہمارے راستر دیکھ نے کہا کہ ہم ساتھ دن دن چوبیس گھنٹا ایک مہینہ ایک سال یہاں گرنے پہ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے ہم نے چالیس دن چندر منتر پر بیٹھ کر دکھایا اس بات کو ساتھ بھی کر کے دکھلایا کہ ہمارے بڑے بھدر کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھلائیں گے ہمارے جب آپ کو یاد ہوگا ہم پہلی مرتبہ آئے چندر منتر پر ہمارے رشتی ایسی نے کہا بیٹھ سی ایک آوازی کھڑے ہو جاؤ بڑا مجمہ کھڑا ایک آوازی بیٹھ جاؤ بڑا مجمہ بیٹھ گیا یہ ہم ویسے انشاثن والے کار کرتا ہیں انمار کانسل کے میرے مہترم مدر کو دوستو اس بات کو سمجھی آپ نے جو تحریک کرکی ہوئے آج سب کے سہو میں یہ اس میں انکواری کرانے کو نہیں رہتی ہے وہ چاہے کانگریس ہو وہ چاہے کیندر و بیٹی بھاچپا ہو وہ چاہے ڈلی پردیش کے عدوید کیجریوال ہو کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ خلط ہے وہ انکاؤنٹر خلط تھا خلط ہے اور خلط رہے گا اور کل کو جب چاہچ ہوگی انہیں معلوم ہے کہ اگر چاہچ ہو گئی تو سچ سامنے آئے گا اور یہ سرکاریں اور یہ نیتان ننکے ہو جائیں گے ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا میں بتا ہے کہ وہ علماء کانسل کے چیت ہوگی وہ ایک ایک لوگوان ایک خدر کی چیت ہوگی وہ اس بلک کے انساف پسند آئیوں کی چیت ہوگی ناگریتوں کی چیت ہوگی اور اس تحریک کو یہ نہیں کیسے مسلمانوں کو یہ شکل ہے آج اس مجمع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہندو بھائی بھی موجود ہیں تھاکورانیل سنجی یہاں پہ موجود ہیں چندن یادو جی یہاں موجود ہیں بربال گوتن بھی یہاں موجود ہیں اور نجانک کتنے اور نام یہاں موجود ہیں وہ کس کے لیے آئے ہیں اگر یہ متاسف مسلمانوں کا ہوتا تو وہ یہاں موجود نہیں رہتے انہیں پتا ہے کہ یہ متاسف نیاک کے برود تنیائے کا ہے یہ لڑائی غیر انصافی کے خلاص انصاف کی ہے یہ لڑائی تم کے خلاص مظلوموں کی ہے یہ لڑائی سانیوں سے ہے جادروں سے یہ لڑائی شوشیتوں کی ہے پیڑتوں کی ہے بنچیتوں کی ہے مظلوموں کی ہے اس لیے ہم نے جو نعرہ بھی دیا تھا نعرہ کو بلنٹ کرتا ہوئے کہ اکتا کا رات چلے گا مسلم اندو ساتھ چلے گا راشتی علماء کاؤنسل کی جاباز صفائی ملک کے کونے کونے سے یہاں suggestive دیں آئے ہیں اب ایک بار سمچیے تو یہاں یعین رسولторہ سے بھی لوگ ہیں یہاں بنانگاڈ سے بھی لوگ ہیں یہاں بہار سے بھی لوگ ہیں یہاں بولد پتدو پتہش سے بھی لوگ ہیں یہاں اکتا پتہش سے بھی لوگ ہیں یہاں بامبائی سے بھی لوگ ہیں اگر بھاج پاج آدمی ساتھ چاس آدمی ہولے کے آئے گا تو ایک سب چالیس آدمی تو ایسے ہی ہو جائے اگر ستا ستا ساتھ مش هلے ہیں ہمارے بڑے بھدرگوں نے کہا تھا کہ اندیس سبتمبر ہوتی ہے اسے سانکیتک درنا دے رہا ہے ارونت کے جیوال کو سو ہی اکنکرم کے نیت سے چھکانے آئے ہیں کہ ارونت کے جیوال آپ نے چھپتیس دنائی بہتار تیرہ کو خود یہ وعدہ کیا تھا بلی پبلک نیتک نے کہا تھا کہ اگر سماج کا ایک مر اس میں انٹو مسلمان تمام لوگ شامل ہیں اگر وہ چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ انکانٹر فرسی ہے تو اس کی جانچ ہونا چاہیے ہم بھی مانگ کرتے ہیں کہ اس کی جانچ ہو اب تو آپ سبکار میں نہیں تھے آپ کو مسلمانوں پر ووٹ چاہیے تھا اس ملک کے انصاف پسند ناگر پر ووٹ چاہیے تھا تو آپ نے یہ مانگ اٹھا دی تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم بٹنا اس کی انکواری کروائیں گے آج آپ حکومت میں ہو آخر بتاؤ اگر آپ نہیں کرا سکتے تو آؤ کھل کر سامنے کہاو کہ ہم مجبور ہے ہم نہیں کرا سکتے مرد ہو تو مرد کی طرح ستاپ دیتے ہو ہو ان میں تو صحف اتطر ہے کہ تمہیں انہیں نامردوں کی طرح ہو جو ص genres سمchtہ آجات ہوں گے کہ مہتابان بذور گو دوستو یہ لڑائی بادا کیچے اپنے آج ہے جو بذور گئے وہ یہ بادا کریں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ لڑائی سوٹ کر جائیں گے کیونکہ یہ لڑائی صرف باظم کر کی نہیں ہے یہ لڑائی صرف آدم کر کی نہیں ہے یہ لڑائی سن سے قلے کی نہیں ہے یہ لڑائی سن سے اکinse junto کی نہیں ہے یہ لڑائی پورے ہندوستان کی ہے یہ لڑائی پورے مرک کی ہے یہ لڑائی میائے پینٹ ناکلیتوں کی ہے یہ لڑائی انصاف پسند شہریوں کی ہے یہ لڑائی حق اور باتی کی ہے یہ لڑائی نیائے اور نیائے کی ہے یہ لڑائی قلب اور مطلوب کی ہے یہ لڑائی کسی بھی آترش انصاف پسند سمیدان پینٹ لبرل اور دیموکریٹی دیش کی ہے ہمارا ملک کی دستان دنیا کا سب سے بڑا لوگتند کہا جاتا ہے تو اگر یہاں پہ سچے معنی میں لوگتند رہے تو یہ لڑائی لوگتند کریے اور ہم یہ لڑائی جس طرح ہمیں انصاف نہیں مل جاتا بہت آتی سے آت اٹھا کر کہ جب تک انصاف نہیں ملتا ہم یہ لڑائی چاری رکھیں گے انقلاب 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 آراز دو آراز دو بہتنی بات پسیسی سے شیف سے ختم کروں گا کہ نہ ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمیں سے نکلے گا یہ لڑائی ہمیں خود لرنی ہے اور یاد رکھیں یہ لڑائی کیای جس طرح؛ امسانس کے لیے نہیں ہے انصاف کے لیے بلکہ لڑائی اسپیکٹر موہنجد شرما کو بھی انصاف دلانے کے لیے ہے جو اس انکاونٹر میں مارے گئے تھے آج تک ان کی حقیقت بھی سامنے نہیں آبائی آخر تین تانو میں ان کی موت یہ لڑائی سے بہتیف ساجد تک محدود نہیں ہے یہ ہمارے جہباز صفائی اس افسر کی بھی کو بھی انساف دلانے کے لئے لڑائی ہے اس کے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پولیس والا جو ہماری سوچک کے لئے ہمیشہ کھڑا رہتا تھا وہ بھی اس انکاؤنٹر میں مارا کیا آخر تین حالات میں کیسے ایک کس میں مارا ہے یہ سب ساتھ سامنے آرہ چاہتا ہے آپ ہمارے راستی پروڈتا کی باتوں کو سننے